اگر موسیٰ کے در سے حق کو پہنچانا بغاوت ہے اگر عیسیٰ کے دل کی بات بتلانا بغاوت ہے بغاوت ہے یہی پھر سارے پیغمبر بھی باغی تھے محمد مصطفیٰ کونین کے سرور بھی باغی تھے علی اکبر بھی باغی تھے علی اصغر بھی باغی تھے ستم کا عقل کے اندون ادامن تھام رکھا ہے ستم کا عقل کے اندون ادامن تھام رکھا ہے اور اظہار حقیقت کا بغاوت نام رکھا ہے اب میں آخر میں مجلس کے آخری مقرر جہدہ مسلسل کے علم بردار قائد تحریک والا ورستان نیشنل فرینڈ محترم نواز خان ناجی سے منطمی سوک کی شرطہ محفل سے خطاب کرے محترم نواز خان ناجی صاحب ناجی صاحب کے نام دے ایک شیئر قدر کرتا ہوں میں جھکتا کیوں شہنشاہوں کے در پے میں ایک مزدور کا نور نظر ہوں میں جھکتا کیوں شہنشاہوں کے در پے میں ایک مزدور کا نور نظر ہوں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے باہیوں حلقہ نمبر تین اور خصوصاً دنیور سے تعلق رکھنے والے ہمارے بزرگ باہی نوجوان اور میرے بہت ہی معزز ہم وطنوں السلام علیکم سب سے پہلے میں اس بات کی مبارک بات دیتا ہوں کہ جناب محمد نفیز ایک نیشنلسٹ امیتوار آپ کے حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہیں نیشنلسٹ پلیٹ فارم سے اور آپ کا بہت بڑا تاؤن ان کے ساتھ ہے جس کے لیے میں آپ کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں اور اس کے ساتھ ابتدان اپیل کرتا ہوں کہ آپ نفیز صاحب کا ساتھ دے دے آج کی بات چیت یہ ساتھ کیوں دے اس پر بات کی جائے گی ایک عرب دانشور کا کہنا ہے کہ کلہاڑی جو ہے وہ پورے جنگل کو کاٹ کے صاف کرتی ہے اور اس کا دستہ اسی جنگل سے دستیاب ہے تو میرے بھائیو آج جنگل کلہاڑی اور دستے پر بات ہوگی یہ وطن ہمارا جنگل ہے یہ ہماری درتی ہے یہ ہماری ماں ہے جو ہمیں تحفظ دیتی ہے ہمیں جنم دیتی ہے ہماری حفاظت کرتی ہے ہمیں رزق مہیا کرتی ہے ہمیں عزت دیتی ہے اور اسی سے ہمارا جینا مرنا وابستہ ہے اور اس درتی کو کاٹنے کے لیے کلہاڑی اپنا کام کرتی ہے اور کلہاڑی کو یوز کرنے والا کلہاڑا جو ہے لکڑی کاٹنے والا جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے ہماری درتی ماں کے خاطر گلت تو جنگل کاٹنے والا نہیں ہے اس لیے کہ اس کو جنگل سے فائدہ ملتا ہے لکڑی بیچ کے وہ پیسہ کماتا ہے لکڑی سے وہ جلا کے اپنے لیے گرمی کا اور کھانے پکانے کا انتظام کرتا ہے اس کی تو کوئی گلتی نہیں ہے سب سے بڑا گدار اور گلتی اس کی ہے جو دستہ بنتا ہے اور وہ دستہ ہم میں سے ہے وہ کلہاڑی میں سے نہیں ہے کلہاڑی لوہے کی ہے دستہ جو ہے لکڑی کا ہے اور وہ دستہ ہم لکڑی میں سے ہے پیپل پارٹی مسلم لیگ تحریک انصاف اور وہ سارے لوگ جو اس کلہاڑی کا دستہ بننا چاہتے ہیں وہ اس وطن کے گدار ہیں بے شاہدہ ہے اور اس وطن کے اندر جنگل کی صفائی اور کٹائی میں وہ استعمال ہوتے ہیں بے شاہدہ اور آج تک اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم گلام ہیں ہمارے حقوق سلف ہیں ہمیں حقوق میسر نہیں ہے ہمیں کانسٹویشن میں شامل نہیں کیا گیا یا ہمارے لئے کانسٹویشن نہیں دیا گیا ہماری کوئی ریاست نہیں ہے ہم ٹیکنیکل سٹیٹلیس لوگ ہیں تو ان تمام چیزوں کے پیچھے اس کٹائی میں دستے کا ہاتھ ہے اگر یہاں سے لوگ ان کو میسر نہ ہو تو کس کا مجال ہے کہ ایک آدمی آ کر آپ کے اوپر حکومت کرے یہ کبھی ممکن ہو سکتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا لوگ ویسے گلگٹ بلتستان سفر کرنے سے ڈرتے ہیں پہلے بھی ڈرتے تھے آج کل پھر بھی چلو حالات تبدیل ہوئے ہیں پنجاب سے ایک آدمی نکلتے ہوئے اس کو خوف ہوتا تھا جناب علی کے ادھر نہ جانے لوگ میرے ساتھ کیا کریں کس قسم کے حالات تھے قبائل لے فلا ہے جب عام سفر کرنے سے اسے خوف آتا تھا تو حکومت کرنے کا حوصلہ کس نے دیا اس نے دیا جو ائرپورٹ پر اس کے استقبال کے لیے ہم میں سے جاتے ہیں تو میں بڑی بات کہتا ہوں گدار تو گلت تو نہیں کہتا نا یہ گلت تو نہیں ہے پھر کوئی کہے گا جناب علی ناجی نے دنیور میں آ کر تمام لیڈرشپ کو گدار کہا گدار نہیں تو کیا کہا جائے آپ کے لیے آپ کے لیے کیا کہا جائے اس قوم کو فسا کے جو آپ نے رکھا ہے اس قوم کے ساتھ جو کچھ ابھی تک ہو رہا ہے اس میں پنجابی یا پختون کا کیا گناہ ہے اس میں سندھی اور بلوچ کا کیا گناہ ہے اس کا کوئی گناہ میرے نزدیک نہیں ہے ان کا آلیکار بن کے ان کو یہ سکھانا اور گھر کی بیت اور راس ان کو بتا کے کہنا کہ ان لوگوں کی یہ یہ کمزوریاں ہیں اور یہ بخے لوگ ہیں ان کو آٹا دے دو یہ جو ہے کم لوگ ہیں ان کی تعداد کم ہے ان کے اوپر گونیاں چلاو تو آسانی سے یہ دپ جائیں گے اور یہ زیادہ لانگ وہ نہیں کر سکتے یہ ساری باتیں تو اندر کا آدمی بتاتا ہوگا باہر والے کو تو پتہ نہیں ہے تو پھر بھی یہ قوم ووٹ کاس کرتی ہے جا کر انہی جماعتوں کو یا انہی لوگوں کو جو آلیکار بنتے ہیں اور پھر واویلا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں ملیں آپ کو کبھی بھی حقوق نہیں ملیں گے جب تک یہ رویہ آپ کا رہے گا تو لہٰذا آہستہ صحیح کم مقدار میں صحیح تھوڑی بہت صحیح لیکن قوم ایک مصبت راستے پہ چل نکلی ہے لوگوں کو آہستہ آہستہ شعور آ رہا ہے نفیس صاحب نے اپنی تقریر میں اس کا اشارہ دے دیا اور میں بھی یہیں کچھ آپ سے کہنا چاہوں گا ہماری قوم بری نہیں ہے ہماری قوم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے ہماری قوم بنیادی طور پر ایک کومپریسٹ اور نیشنلسٹ ہے ہماری قوم وطن اور درتی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہماری قوم میں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جانے قربان کرنے والے لوگ ہیں نہیں ہے تو آپ محضو پہ دیکھ رہے ہیں پریکٹیکلی نظر آ رہا ہماری کتنی لاشیں آ رہی ہیں کتنے لوگ مقابلے کرتے ہیں کیا ہمارے لوگ سر پہ ٹوکرا اٹھا کے چیزیں بیچ کے اپنا گھر نہیں پال سکتے ہیں کیا ہمارے لوگ محنت مزدوری کر کے ملک سے باہر جا کر علاقے سے باہر جا کر اپنا روزگار نہیں کر سکتے ہیں اس کے باوجود جب وہ محضو میں ہی جاتے ہیں جب وہ فوج میں ہی بڑھتی ہوتے ہیں جب وہ فورسز میں ہی جاتے ہیں تو آخر ان میں مارشل ریس کا پورا انصر ان کے جسم اور ان کے ڈین اے کے اندر موجود ہیں تو اس لیے تو یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ہماری قوم میں تو کوئی گلتی نہیں ہے لیکن ہماری قوم کی قیادت کا مسئلہ ہے یہی وجہ ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے بڑے بڑے علماء نیچے ہیں تو ان کے گاٹ جو ہے وہ آپ کو گلگتی نظر آئیں گے لیکن کوئی بڑا علامہ گلگت کا نہیں ہوگا اگر آپ سنیوں کے اہل سنت کے علماء نیچے اگر جائیں گے تو ان کے سارے گاٹ ادھر کے ہوں گے لیکن مفتیان جو ہے وہ نیچے کے ہوں گے اچھا یہاں جو ہے وہ بہت بڑے اسمایلیوں کے جو ہے نوجوان اور بڑے تکڑے لوگ ہوں گے لیکن ریجنل کونسل کا صدر گلگت سے تو نہیں لیا جا سکتا وہ کیا کہتا ہے نیشنل کونسل کا وہ تو نیچے سے ہی ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں قیادت کے لائک نہیں سمجھا جاتا ہے اور قیادت کے لائک کیوں نہیں سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم قیادت کے لائک نہیں ہیں اصل مسئلہ ہی یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بالاورستان بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھaient میں بالاورستان اور قبرستان یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ خدا کے بندے تمہاری درتی کا مسئلہ ہی ہے قبرستان ہے کہ یہ بالاورستان نام یا اسی طرق کا کوئی پہچان تمہاری نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نام سے کیا کرتے ہو کام کی بات کریں آپ کا کام ہی نام میں فس گیا ہے آپ کا کام نام میں اس لیے فس گیا ہے کہ جب پلندری سے بھی ڈوگرے کے خلاف جدوجہد ہوئی اور گلگت سے بھی جدوجہد ہوئی تو پلندری سے صرف چار ہزار مربع میل رقبہ آزاد ہوا گلگت سے اٹھائیس ہزار مربع میل رقبہ آزاد ہوا اور وہاں نام کشمیر تھا ادھر نام کوئی نہیں تھا خود کو کشمیر سے الگ کر لیا آپ گلگت سے پنڈی جاتے ہوئے بیس گھنٹے تیس گھنٹوں میں ناٹکوں کی وہ جو ہے گاڑیوں کے اندر سر دماغ خراب کر کے آپ پنڈی پہنچ کے کہتے ہیں میں گلگت سے پنڈی آیا ہوں لیکن مزفر آباد والا دو گھنٹے میں مزفر آباد سے پنڈی آ کے کہتا ہے میں کشمیر سے پاکستان آیا ہوں آپ کہتے ہیں کہ نام کی کیا اہمیت ہے نام کی یہ اہمیت ہے نام کی یہ اہمیت ہے کہ دو گھنٹے کی سفر پہ وہ جہلم دریا کراس کر کے آ کے کہتا ہے میں کشمیر سے پاکستان آیا ہوں اور آپ بیس گھنٹے کے بعد کہتے ہیں کہ میں گلگت سے پنڈی آیا گویا آپ مری سے آیا ہے آپ کوٹلی ستیاں سے پنڈی آیا ہے تو یہ نام کا مسئلہ ہے نام کا مسئلہ پہچان کا مسئلہ ہوتا ہے آپ کا مسئلہ ہی پہچان کا ہے چونکہ آپ 1947 سے پہلے ریاست جمہو کشمیر کا حصہ تھے جب آپ نے کشمیر سے خود کو الگ کر لیا اگرچہ انٹرنیشنل لوگ کے تحت اب بھی الگ نہیں ہیں اور پاکستان میں آپ شامل نہیں ہو سکے اس لیے کہ انٹرنیشنل لوگ کے مطابق پاکستان کا حصہ بنایا نہیں جا سکتا تو آپ ٹیکنکلی سٹیڈلیس لوگ ہو گئے ہیں آپ کی ریاست چھن گئی نئی ریاست بن نہیں سکی جب ہم کہتے ہیں کہ گلگٹ بلتستان کو بھی آزاد کشمیر کی طرح آپ ایک سٹیٹس دے دو تو کہتے ہیں گدار ہو تم تو یہ کس قسم کی گداری ہے کہ ہماری ریاست ایک چھن گئی دوسرا ہمیں ملا نہیں اور تیسرے کا خود کا ڈیمانڈ کرے تو ہم گدار اس طرح کوئی گدار نہیں ہوتا ہے تو میرے بھائیو میرے عزیز ہم وطنوں تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی چون کی حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور انہیں بدلتے ہوئے حالات میں ایک نیشنلسٹ پلیٹ فارم کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں تھوڑی سی تاریخ میں لے جا کر آپ کو بتاؤں تو گلگٹ کے لوگ بہت زیادہ قوم پرست ہیں یہ ایک حقیقت ہے یہ جو اس وقت پیپلز پارٹی آپ کو نظر آتی ہے اور ابھی تو یہ پیپلز پارٹی آکے بیٹھ گئی جو ایک وقت میں آپ میں سے کچھ بزرگ لوگ جو میری عیش یا میری عیش سے تھوڑے بہت پانچ دس سال بڑے ہوں تو ان کی نولیج میں ہوگا کہ گلگٹ بلتستان ہنڈرڈ پرسن تقریبا نائنٹی پرسن پلس جو ہے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے اور پیپلز پارٹی کے احسانات کے اب بھی جو باتیں کی جاتی ہیں کہ اب سیار کا ختم ہونا یہ ہونا وہ ہونا اچھا یہ اچھا جنہا اچھا جنہا اچھا جنہا اچھا جنہا جو ہے سبسیڈی کی باتیں اور یہ ساری باتیں آپ کو شاید یہ بات معلوم نہ ہو خاص طور پر نوجوانوں کو یہ گلگٹ پلتستان والی بٹو کی پیپل پارٹی نہیں ہے یہ مرہوم جوہر علی کی تنظیم ملت ہے آپ کو یہ شاید نہ معلوم ہو جناب جوہر صاحب نے تنظیم ملت پارٹی بنائے تو اس وقت تنظیم ملت گلگٹ کی سب سے بڑی جماعت بن چکی تھی عوام کی پاپلر پارٹی جو تھی وہ تنظیم ملت تھی ان دمین وائل انیس سو اکتر میں جب بہت برے حالات ہوئے یہاں جیل توڑ تحریک چلی اور اس میں بہت سے لوگوں کو جلو میں پھینکا گیا بہت سے لوگ جوہے گپس کلے میں تھے اور کوئی گلگٹ جیل میں تھا جوہر صاحب کے ساتھ کچھ سینئر جوہے وہ ہریپور جیل بیج دیے گئے تھے پھر اس کے بعد یحیاء خان کی حکومت ختم ہو گئی ظلفکار علی بٹو کی حکومت آ رہی تھی تو اس وقت ہریپور جیل میں یہی بات کی گئی کہ جناب جوہر صاحب ایک اس علاقے کا بڑا لیڈر تھا اور سادہ مزاج اور ملنگ اور بالکل ایک سٹیٹ فاورٹ ایک بہدر اور نیڈر انسان تھے ان سے یہی کہا یہ ہے کہ ہم گلگٹ کو صبح بنا رہے ہیں آپ کو بلکہ گورنر بھی بنائیں گے آپ تنظیم ملت کو جو ہے اس میں پیپل پارٹی میں زم کر دے تو وہیں تنظیم ملت پیپل پارٹی میں زم ہو گئی تھی اور پھر جوہر صاحب کو جیل سے نکال کے یہاں پیپل پارٹی کے صدارت کی بات آ گئی تو ہمارے جنگ آزادی کے ہیرو کرنل حیسن جو وہاں مزفرہ بار میں کسی پوسٹ پر تھے کوئی سیکٹری تھے بلدیات کے ان کو وہاں سے لاکے جوہر صاحب کے مقابلے میں دونوں کو سامنے کیا ان دونوں کے درمیان جگڑک کرا کر بلتستان کے شیخ گلام محمد کو پیپل پارٹی کا صدر بنا دیا گورنر اور یہ باتیں تو رہی دور کی بات پیپل پارٹی کے صدر تک بھی نہیں بنایا گیا یہ ہوئی ہے سازشے ماضی میں آپ کی آپ کی علاقے کے اندر آپ کے اس علاقے کے اندر نیشنلیزم کو پنپنے نہیں دیا گیا ہے اور پھر اسی طرح بعد میں جتنی جماعتیں بنی ان کو نیشنلیزم جماعتیں آگے چلنے نہیں دیا گیا اور ہم نے جب بین اپ میں نے نائنٹین ایٹی ایٹ کے آخے آغاز میں نائنٹین نائنٹین نائن میں جب اس کو میں نے اسٹیبلش کیا پورا کام میں نے ایٹی ایٹی ایٹ میں کیا تھا تو اس وقت بھی لوگ نہیں مل رہے تھے یہاں پر اور ہم نے جماعت کو شروع کیا تو اس وقت سے آج تک جو پریشرز میرے اوپر آتے رہے ہیں اور جو لالچ مجھے دیا جاتا رہا ہے ان تمام چیزوں کو ایگنور کر کے میں پرولانگ کر کے اس چیز کو آج تک چلایا ہے یہ قدرت کا کرشمہ ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کل اس نیشنلزم کو آگے بڑھانا آسان کام نہیں ہے اس کو ڈائلوٹ کر کے ختم کرنا کرنے کے لیے ہی کام ہوتا ہے اور اس چیز سے لوگوں کو روکنے کے لیے ہر قسم کی کوشش ہوتی ہے لیکن قوم سادہ ہے یا ان کو معلومات نہیں ہے تو سبی کے سبے جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی طرح ستارے نکلے تو کہا کہ یہ خدا ہو سکتا ہے پھر چاند نکلا تو کہا کہ جناب نہیں جی یہ تو نہیں بلکہ یہ چاند ہو سکتا ہے پھر سورج نکلا تو پھر وہ خدا ہو سکتا ہے وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ کوئی خدا نہیں ہو سکتے خدا تو کوئی دوسری چیز ہے تو اس قوم کو لگایا گیا ہے پیپل پارٹی تمہیں صبح بنائے گی پھر پیپل پارٹی نے تو نون لیک بنائے گی اب تحریک کے انصاف کی بات ہے پھر آپ کی مذہبی تنظیمیں آتی ہے میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا کہ آپ خود اپنا صوبہ یا ریاست نہیں بنائیں گے تمہیں کوئی بنا کے نہیں دے گا دے گا تو تمہارے ساتھ وہی فراد ہوگا جو انیس سو ارتالیس میں آپ کے ساتھ ہوا تھا تو لہٰذا آپ کو نیشنلزم کی طرف آنا ہوگا آپ کو اپنی جماعت بنانی ہوگی آپ اپنی جماعت کے ذریعے سے تحریک چلانا ہوگا اسی تحریک کے ذریعے سے حاصل کر وہ تھوڑی بہت بھی کچھ ملے تو وہ کسی تحریک کے ذریعے ملے گی تو وہ آپ کو حضم ہوگی وہ پائے دار ہوگی مفت میں جو بھی چیز ملتا اس کا کوئی بقا نہیں ہوتی ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے یہ اسمبلی کیوں ناکام ہوتی ہے اس لیے کہ اس اسمبلی کے اندر آنے والے سارے ممبر خیرات میں آتے ہیں جدوجہت کر کے نہیں آتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو جہلو میں جا کے اسمبلی کے اندر گئے ہو کتنے لوگ ہیں جو کوڑے کھا کے اسمبلی کے اندر گئے ہو کتنے لوگ ہیں جو حکمرانوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے اسمبلی کے اندر گئے ہو وہاں تو سارے دوم پکڑ کے یا دامن پکڑ کے گئے ہیں اندر تو اس لیے وہاں کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ نفیص صاحب آپ جتا سکے یا نہ جتا سکے ہم دعا بھی کریں گے کوشش بھی کریں گے اللہ کرے کہ ہماری ایک اور سیٹ بڑھ جائے لیکن آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ گلگٹ بلتستان کے اندر لوگوں کو اپنے وطن کے خاطر جینا سیکھنا چاہیے یہ جو ہم اپاہت جو ہمیں بنا دیا ہے یہ جو ہمیں جو ہے ایک طرح سے معذور بنا دیا ہے ذہنی طور پر کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو احساس پروگرام تو یہ پروگرام تو یہ خیرات تو سبسڑی تو یہ ان چیزوں میں چکرو میں چلا کے آپ کے وسائل پر قبضہ ہو رہا ہے آپ کے وطن پر قبضہ ہو رہا ہے یہ گلگٹ بلتستان کا روکبہ اندازن کوئی ستائیس ہزار مربع میل ہے چونکہ اٹھائیس کے بعد تو بہت سارا علاقہ کوئی سیچن میں گیا کوئی چائنے میں گیا کوئی کہیں پر گیا لیکن اس وقت جو ہے محکمی مادنیات نے لگتا ہے کہ کوئی تیس ہزار مربع میل سے زیادہ الارٹ کرایا ہے جو ہے اس سے بھی زیادہ کرایا ہے اور ہم ہوش حواث میں نہیں ہیں اور یہ ہماری بہت بڑی بڑبختی ہے اور ہم بہت زیادہ منافقت کے شکار ہے کہ ہم پاکستان کا صوبہ بھی مانگتے ہیں اور اسٹیٹ سبجیکٹ رول بھی مانگتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہوگا تو پاکستان کا صوبہ نہیں صوبہ بنے گا تو اسٹیٹ سبجیکٹ رول نہیں ہے پھر کراچی منوڑا سے ہنزہ تک لوگ ایک ہی ملک کے باشندے ہوں گے آپ کہتے ہیں جناب علی ناجی صوبہ کی مخالفت کرتا ہے تو میں کیوں کرتا ہوں مجھے صوبہ کی مخالفت کرنے میں فائدہ کیا ہے صوبہ کی مخالفت کرنے میں مجھے کیا ملتا ہے اس کے اندر یہ درتی کے خلاف کاروائی ہوتی ہے آپ کی درتی تباہ و برباد ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم اس اشیو کو آنے والے وقت پر سوچتے ہیں اس پر لمبی بات نہیں کرتے ہیں آپ کو پاکستان کا آئین حصہ پاکستان کی حکومت نہیں بنا سکتی اگر آپ کو اسی طرح کا کوئی آرز سیٹلمنٹ کریں گے تو بھی آپ کے ساتھ چیٹنگ ہوگی آپ کے ساتھ جو ہے وہ عبوری ہوگا یہ کام تو عبوری کام ڈیفیکٹیو کام ناکس کام تو ساری چیزیں ناکس تو آپ کے ٹھکدار بھی ناکس آپ کے پی ڈی بھی ناکس آپ کے ہر چیز ناکس آپ کے تمام ادارے بھی ناکس اور آپ کا صحبہ بھی ناکس ہوگا اگر پکا کوئی چیز کرنا ہے تو آپ نیشنلزم کو بڑھا دے اور بیٹھ کے اس علاقے کے لیے اس کے جائز حقوق جو کشمیریوں کو حاصل ہے کم از کم ایسے حقوق ہمیں اس سے زیادہ نہ صحیح تو ہم کشمیریوں کے برابر تو ہونا ہم بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جناب علیہ ہم بڑی تکڑی کوہ میں ہم عموماً لکھتے ہیں گئیور گلگتی ہم عموماً لکھتے ہیں گئیور گلگتی کیا ہم گئیور گلگتی کے اس لفظ پر بھی پورے اترتے ہیں کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم کس چیز کے گئیور ہیں باتیں بنانے سے لڑائی جگڑے لڑنے سے ایک دوسرے میں جگڑنے سے یہ گئیور نہیں ہوتا ہے گئیور وہ ہے قومے ہیں جو اپنی حکومت تو چھوڑ دو دوسروں پر بھی حکومت کرتے ہیں ہمارے اوپر ہی دوسری حکومت کرتے ہیں تو ہم کس چیز کے گئیور آگئے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ فیس بک آنے کے بعد ہر آدمی جو ہے اپنا اکبار جو ہے نکال کے تنقید کرے تو ایسا کرے تنقید کرے تو ایسا کرے کہ جائز کوئی کام بھی اگر کوئی کرتا ہے سٹین لے کے اس پر بھی نکتے چینی کرے اور جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو سارے جا کر تحریک انصاف اور پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کو ووٹ دے دے اور پھر اس میں آ کر فیس بک میں آ کر شروع کرے نیشنلیزم کا اس طرح کاغذی شیئر بننے سے اصلی شیئر کوئی نہیں بنتا ہے تو یہ کاغذی شیئر والی کہانی چھوڑ دے یہ کاغذی شیئر کی کہانی چھوڑ دے اصلی شیئر کی طرف آنے کی کوشش کرے تو میں چونکہ یہ ایک انتخابی جلسہ ہے چونکہ میں آپ کے پاس ہمیشہ تو نہیں آتا ایک جلسہ ہوا ہے تو میں نے بنیادی کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کی اب میں آتا ہوں الیکشن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی کی طرف تو یہ الیکشنز بہت زیادہ اہم ہیں آپ کی یہ اسمبلی بھی تقریباً اہم ہیں سن دو ہزار اکیس گلگٹ بلتستان کا اہم ترین سال ہے بہت ہی اہم ترین سال ہے اس میں آپ کے بہت سے فیصلے ہوں گے آپ کے میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی بہت سی چیزیں ہوں گی تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کی قیادت اگر کمزور ہوگی تو ایک مرتبہ پھر گلتی ہو جائے گی ایک مرتبہ پھر گلت ٹریک پہ انسان جائے گا پوری قوم جائے گی پورا علاقہ جائے گا تو لہٰذا آپ اس میں گلتی کرنے کی کوشش نہ کریں اس میں گلتی سے نکلنے کی کوشش کریں اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں ایک ووٹ ہے کیوں آپ ایک اس ووٹ کو جو ہے ناکس لوگوں کو دے کر ناکس چیزیں کرنے کے بجائے آپ اپنے ضمیر کے مطابق کوئی اچھا کام کریں کوئی مضبوط نظریہ کے آدمی کو دے دے اس میں دولت کو دیکھنی کی کیا ضرورت ہے اس میں ظاہری شہرت کو دیکھنی کی کیا ضرورت ہے اس میں جو ہے آپ کردار کیوں نہیں دیکھتے ہیں آپ اس کے اندر کام کی نوعیت کو اور سب سے بڑی بات یہ کہ نظریہ کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں تاکہ آپ کے اندر ایک حوصلہ آ جائے پورے علاقے کے اندر ایک حوصلہ آ جائے اگر پتھانوں کی نیشنلیزم پنپ سکتی ہے اگر سندھیوں کی نیشنلیزم پنپ سکتی ہے اگر پنجابیوں اور بلوچوں کی نیشنلیزم پنپ سکتی ہے اور وہ لوگ جو دلی سے آگری سے پٹیالہ سے مختلف جگوں سے آ کر کراچی میں آباد ہو کر ان مہاجروں کی اگر نیشنلیزم پنپ سکتی ہے تو چھہ ہزار سال سے آباد آپ لوگوں کی نیشنلیزم کیوں نہیں پنپتی ہے آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کی نیشنلیزم کے اندر آپ کی پہچان کے اندر تو میرے بھائیوں میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اس اپیل کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ اس پلیٹ فارم کو مضبوط کریں مضبوط کرنے کے بہت سے طریقے ہیں نہ صرف آپ اس کا ساتھ دے دیں عملاً آپ لسانی طور پر آپ اپنے کام سے آپ اپنے ایکشن سے اور آپ ساتھ دے دیں اس پارٹی کے اندر ممبرشپ لے کے آپ ساتھ دے دیں بلکہ اس الیکشن میں اس پارٹی کو ووٹ دے کر بھی ثابت کریں کہ آپ قوم کے ساتھ ہے دردی کے ساتھ ہے تو میرے باہیوں میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں چونکہ ابھی سردی بھی بڑھ رہی ہے اور شام کا وقت بھی ہو رہا ہے آپ نے مجھے سکون سے سنا آپ نے مجھے بہت پرتپاک استقبال میرا کیا آپ نے بہت مجھے محبتیں دی جس کے لیے میں آپ کا بمنون و مشکور ہوں آپ کا بہت شکریہ اور اس کے ساتھ مجھے امید ہے کہ محمد نفیس کو اس حلقے سے آپ اپنا ووٹ کاس کر کے نہ صرف اس پارٹی کے حصل آپ ضائع کریں گے نہ صرف نیشنلیزم کو آگے بڑھائیں گے بلکہ نفیس کی جیت کو بھی آپ یقینی بنائیں گے آپ سب کا شکریہ اسلام علیکم